مطان شروع ہو گیا ہے کس طرح سے لگ رہا ہے اور کیا کچھ کہیں گے آج کی جانتے ہیں دیکھیں مطان شروع ہو چکا ہے اور ہماری اپیل ہے جنتہ سے پولے پیدیش کی جنتہ سے اس چناؤں میں بچر کر کے بھاگ لیں اور سماجباری پارٹی کے پتیاشیوں کو جیتا ہیں اور اس لیے جیتانا جروری ہو گیا ہے اس رہشت سرکار کو اب ہٹانے کی ضرورت ہے تو پوری طرح سے اس رہشت سرکار سے پریسان جنتہ ہو چکی ہے تو اس لیے ہٹانا بہت جروری ہے یہ دیکھیں نوکر ساہی کے بھرو سے ہی چنا ہو اور اتنی گربڑیاں کرانے کا پریاز کرتے رہتے ہیں اور یہ اگر صحیح مطنان ہو جائے تو بھاگتی جنتہ پارٹی کہیں سے بھی نہیں جیت سکتے ہیں جس طرح سے کل کے سوپرے ساتھ مور رہے تھے ٹاپا میں انہوں نے کہا کہ سائیکل بنچے ہو چکی ہے اب جنتہ جو ہے ٹائٹیو بھی اکھا رہے ہیں دیکھیں یہ بڑھولے بنتی تو ہیں یہ یہ اپنے بیبھاگوں میں کچھ کر نہیں سکتے ہیں بکاس تو کر نہیں سکتے ہیں بیبھاگوں دوارہ یہاں تک کہ کسی کو روزگار بھی نہیں دے سکتے ہیں ٹانس پر پوشٹنگ بھی نہیں کر سکتے ہیں کسی بھرشٹ عدکاری کو یہ خلاف کاربائی کر نہیں سکتے ہیں تو یہ بڑھولے منتری ہیں کیول یہ جنتہ میں یہی پچار کر سکتے ہیں روزگار دے نہیں سکتے ہیں اگر جنتہ سچت ہو جائے گی تو ان سے سوال کرے گی روزگار مانگے گی تو اس لیے یہ کیول بھرمت کریں گے اور جنتہ ان کا پریاس ہے کہ یہی ٹائٹ ٹیو نکالنے کا کام جنتہ کھتی رہے بس ان کا سوچ اتنے ہی ہے سچت نہیں کریں گے سچت کریں گے تو روزگار مانگے گے سوال کرے گی جنتہ تو اس لیے اس طرح کے یہ باتیں کرتے ہیں یہ بڑھولے منتری اب یہ کاروپور لگا رہے ہیں کہ جس طرح سے دوہزار بارہ سلی کی سترہ تک سرکار رہی ہے اس میں جو اکلیس کی سرکار میں پیسہ دیا ہے نگر پالکاؤں میں اس میں بہت برشتہ چار ہوا اس کی جہاں چھوگی لوگ جین جائیں گے اس طرح سے بھی یہ آبا یہ بس دھمکی دیتے رہتے ہیں جہاچ کے نام پر اور ابھی تک کتنی جہاچیں کرا لی ہیں کہیں پر بھی کوئی گربڑی پائی نہیں پائی ہے چھ سال ہو گئے ہیں جہاچیں کرا لی ہیں